السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ بلکرم آزاد مخالبوں آج کا ہمارا موضوع ہے ایک جڑی بوٹی جس کا نام حرمل ہے یعنی کہ حرمل کہا جاتا ہے اس کے مختلف نام اردو میں حرمل، اسبند، پنجابی میں بھی یہی نام ہے بنگالی میں بھی یہی نام ہے، سندھی میں حرمرو بھی کہتے ہیں حرملو لوٹی بھی کہتے ہیں، حرمل بھی کہتے ہیں ناقت اس کی یہ ہے کہ یہ ایک عام خردرو بوٹی ہے قبرستان اور ویرانوں میں بہت پائی جاتی ہے ہندو اور پاک میں تقریباً ہر جگہ پیدا ہوتی ہے عرب، اسپین اور جنوبی افریقہ میں بھی پائی جاتی ہے پہلی قسم کے پتے بید کی مانت لیکن اس سے بہت چھوٹے ہوتے ہیں بیج، ڈوڈین و ماں، پھلیوں کے گلاب میں ہوتے ہیں جس کا رنگ سفید ہوتا ہے، اس لیے اسے حرمل یا اسبند کہتے ہیں دوسری قسم کے پتے گول اور گاجر کے پتوں سے قدر چھوٹے ہوتے ہیں اس کو عام طور پر سفید پنکھڑیاں لگتی ہیں اس کا بیج گلافوں میں ہوتا ہے ان گلافوں میں رائی کے دانوں کے ترہسیا رنگ کے چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں دھونی کے لیے یہ بیج آگ پر چھڑکتے ہیں عموماً بخوروں میں استعمال کیا جاتا ہے بطور دھوپ وغیرہ جس سے قڑکھٹنے کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں اس کا پودہ تین فٹ اونچا ہوتا ہے مزاج دوسرے درجے میں گرم خوشک بیج کے نزدیک تیسرے درجے میں گرم خوشک ہے فوائد کے اعتبار سے اس پودے کے پتے و بیج مختلف امراض میں استعمال کیے جاتے ہیں دماغی امراض کے لیے مفید عظمات کرنے سے فالج اور استرخواہ کو فائدہ ہوتا ہے اس کا بخور کام ہے مفید ہرمل کے بیجو کو علسی کے بیجو کے ساتھ پیس کر شہد میں ملا کر چاٹنے سے دمہ میں فائدہ ہوتا ہے مقدار خوراک ایک سے پانچ ماشا کے علاوہ اس کا استعمال دمہ اور پیٹ کے کیڑے وغیرہ ارکن اتحا زخم گھاؤ وغیرہ کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے مردنہ کمزوری میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے خاص طور پر گھنٹیا کے درد یعنی کے جوڑوں کے درد وغیرہ میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں کشتجاد بھی بنایا جاتے ہیں شنگرف وغیرہ جیسے کشتجاد کو بھی اس میں بنایا جاتا ہے آپ کی دعاوں کا طالب عبدالکریم آزاد آپ کی دعاوں کا طالب عبدالکریم آزاد